ہماری چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نیم رائے رنسی سبسکرائب کریں کو صلاحیتیں عطا فرمائے اور ان کو دندونا راجبنا ترقی عطا فرمائے یہاں حافظ جو ہے حضرت حافظ رمضان صاحب قبلہ ودیگر ہمارے احباب پیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے خانہ آفتاب بس تمام کے تمام آفتاب ہیں میں ایک چھوٹا سا ناکارہ آدمی آپ کے بیش آ گیا تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں اگر گفتگو کو تھوڑی سے انہمانک سے سنیے توجہ سے سنیے گا تو انشاءاللہ اتنی ہی دیر آپ سے گفتگو کروں گا جتنی دیر آپ حضرات چاہیں گا جب تک آپ حضرات چاہیں گے گفتگو کروں گا جیسے ہی آپ حضرات نہیں چاہیں گے میں گفتگو نہیں کرنے گا میرا وہ مزاج نہیں کہ میں اوروں کی طرح سے کہوں میں پوری رات کا جگہ ہوں پوری دن کا تھکا ہوں پورا یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہاں گیا وہاں ہے یہ حسین پاک کی محفل ہے اور جو حسین پاک کی محفل ہوتی ہے وہ صاحب لولاک کی محفل ہوتی ہے اور جو صاحب لولاک کی محفل ہوتی ہے وہ خدا پاک کی محفل ہوتی ہے تو اس محفل میں آنا ہمارے اور آپ کے لئے باعی سے نجات ہے میرے نجات کے ساما بنے وہی لمحے نبی کے ذکر حسین سے جو انتصاب ہوئے نبی کے ذکر حسین سے جو انتصاب ہوئے ذرا غور کیجئے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بہت سے حادثات زمانے میں ہیں اور تقریباً روز آنا ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ حادثات دھر میں ہوتے ہیں دھر کے لئے ہوتے ہیں کبھی اس سے بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو محلے والوں کے لئے بڑا ہوتا ہے اور زیادہ بڑا حادثہ ہوا تو پورے شہر کو متاثر کر دیتا ہے اور اگر کہیں اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا تو صوبے کو متاثر کر دیتا ہے اس سے بھی بڑا حادثہ اگر ہوا تو وہ ملک کو متاثر کر دیتا ہے لیکن کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جس کو صرف گھر ہی نہیں شہر ہی نہیں دگر ہی نہیں صوبے ہی نہیں ملک ہی نہیں بلکہ اس حادثے سے پورا آلم متاثر ہو جاتا ہے آج اسی عظیم و شان حادثے کی بات کرنے ہم آپ کے بیش آئے ہیں یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فیدا یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبھی لال اپنے کیے فیدا جو اس سے بھی حل نہ ہو سکا تو لہو بھی اپنا ملا دیا تو اس سے بھی حل نہ ہو سکا تو نہو بھی اپنا ہی ملا دیا نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا کوئی مثال شہ سخلائن بن نہ سکا نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا ولی بنے وسی بنے نبی بنا ڈالے خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا یہ حسین کے نانا جان کی محفل ہے اور حسین کی نانا جان کی محفل میں اگر ہم اور آپ آئے ہیں تو محبتوں کا خراج عقیدت ایک مرتبہ نبی اور عالی نبی پہ جھون کے درود پاک پڑھا لیجئے اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن شریف ایک پوری تقریباً ایک پورا رکو تلاوت کر دا لیا الحمدللہ ذرا غور کیجئے کہ اس رکو میں جو ہم نے تلاوت کیا اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو حضرت امام حسین پر گزری یہ اسلام لانے والے بالین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں ان علماء کرام سے پوچھئے کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہوا سب سے پہلا مسلمان کون ہوا تو کوئی کہتا ہے صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان ہوا کوئی کہتا ہے خدیجت القبراء سب سے پہلے مسلمان ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمان ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت زید سب سے پہلے مسلمان ہیں لیکن لوگوں نے جب ہمارے مفسیر اکرام میں محددین نے اس اختلاف کو ختم کیا تو یہ کہا کہ سنو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور عورتوں میں سب سے پہلے اب پہلے کی بات آئی ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے لانے والی حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید ہے اور بچوں میں حضرت سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی مشکل کشائے کائنات ہیں حضرت علی مشکل کشائے کائنات ہیں مسلمانوں سرغور یہ حضرت علی لڑکپن کا زمانہ ہے بچوں میں نہ کہا گیا ہے بچوں میں لانے والے سب سے پہلے مسلمان کون ہیں حضرت علی اب حضرت علی کو ذرا غور فرمائیں یہ حضرت علی کون ہیں جو قابت اللہ شریف میں جس کی بلادت کہا پیدائش قابت اللہ شریف میں لیکن قابت اللہ شریف میں آپ کی پیدائش تو ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ میرا عمزادہ آیا ہے تو پہنچے کہاں ہے میرا عمزادہ کہاں ہے میرا بھائی لاؤ مجھے دے دو میں اس کو اپنی گود میں لے لوں میں اس کو دیکھ لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمزادہ آپ کو مبارک آپ کا بھائی آپ کو مبارک لیکن یہ بھائی آپ کا پیدا ہوا ہے قابت اللہ میں لیکن یہ دیکھ نہیں رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ تو صحیح اس میرے عمزادے کو مجھے دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے ابھی علی نے نبی کی نبوت کا لرز محسوس کیا تھا یہ آنکھیں کھول دیں اے مصطفیٰ جانے رحمت میں مجھے مجھے کچھ نہیں دیکھنا ہے اگر دیکھنا ہے تو تیر آپ کی جمال جہارہ کے زیارت کریں تو میرا جنگ عشق یہ کہتا ہے کہ علی نے تو اسی وقت مان لیا تھا علی نے تو اسی وقت مان لیا تھا یہ کون علی ہے جن کے بارے میں ایک مرتبہ آپس میں کچھ جنگ جو ہے آپس میں مہاجر اور انسار میں کچھ باتے ہوئیں تو فساد کی نوبتہ آگئی اللہ کے رسول نے صلح فرمائے اور ایک مہاجر اور ایک انسار کو پکڑا اور ایک دوسرے کا بھائی بنائی دا اس جن کو کہتے ہیں اقدم واخر یعنی ایک مہاجر ایک انسار ان کو بنا دیا بھائی اب بھائی بنانے کے بعد اکر میں حضرت علی مشکل کو شائع کائنات پہنچتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے میں تو کسی کا بھائی نہ بن سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مشکل کو شائع کائنات سے فرماتے ہیں یہ وہ علی ہے حضرت علی کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو دوسروں کو نہیں حاصل دوسروں کو نہیں حاصل ہیں جیسے قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے رمال نبی آپ توازو کیجئے توازو کیجئے باسم میں آ رہی ہیں آپ کے بہت ہی سادگی کے انداز میں بات اپنے مفتو کر رہا ہوں توازو کیجئے توازو کا مطلب ہوتا ہے اپنے جنگندے مبارک کو جھکالا ان کے ساری آجزی یا رسول اللہ آپ آجزی کیجئے اے محبوب آپ آجزی کیجئے جب آپ آجزی کریں گے تو یہ آپ کے غلام بھی سیکھ لیں گے یہ آپ کے غلام بھی سیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول نے آجزی پسند فرمائی اللہ کے رسول نے آجزی پسند فرمائی تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رسول کی سنت پر حمل کرتے ہوئے ہم بھی آجزی کو پسند کریں اور دوسروں کے لئے اپنے کندے کو جھکا دیں جھکا دیں کرنا چاہیے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ شریف میں کہاں ہیں کعبت اللہ شریف میں کعبہ ہے کیا ہے کعبہ ہے تین سو ساٹھ بھتر ہیں کعبہ ہے تین سو ساٹھ بھتر ہیں اور ان تین سو ساٹھ بھتوں کی وجہ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت دھور سے سنیے گا اس تین سو ساٹھ بھتوں کے باوجود کعبہ کی حرمت و تقدس پر کوئی اثر نہ آیا اے مسلمانوں مجھے کہلے لے دو اگر ہماری مساجد میں کسی نے ایک پتھ رکھ دیا تو اس پتھ کے رکھ دینے سے ہماری مسجد کا تقت کچھ رہی جائے گا بلکہ کل بھی وہ مسجد تھی آج بھی مسجد کو قیامت تک رہے گی کل بھی مسجد تھی آج بھی مسجد ہے کل بھی مسجد رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بطوں کو صاف کرنا شروع کیا ایک کے بعد دیگرے دوسروں کو بطوں کو توڑنا شروع کیا کچھ بط اوپر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بطوں کو چوڑ توڑنا چاہا فرماہتے ہیں اللہ کے رسول نے شاہد فرماتے ہیں اے علی تم میرے کندے پہ بیٹھ جاؤ اے علی تم میرے کندے پہ بیٹھ کھڑے ہو جاؤ سرا غور کرو مسلمانوں کون ہے اللہ کے رسول حضرت علی مشکل کشائے کائنات سے فرماتے ہیں کہ علی میرے کندے پر کھڑے ہو جاؤ مجھے بتاؤ قرآن نے کہا تھا رب کا حبتہ کہ اے نبی تباہ کو اختیار کرو اپنے کندے کو جھکاؤ تو غلاموں کے لئے کندوں کو جھپا گا جھکا لیا لیکن جب علی کی بات آئی تو ہم علی جامع کر کے دکھایا اے علی تم کو کندے پر اسی ورسی جا سکتے ہیں جب اپنے کندے کو جھکا جھکا تو رسول علی کے لئے رسول کا کندہ جھکانا صرف حضرت علی کی فضل کسی اور کی نہیں ہے یہ وہی علی ہے جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانے مبارک یعنی کندے کو جھکا دیا علی کھڑے ہو گئے توڑ دیا تو وقت وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی کہاں دیکھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون قلب ملا لذت حیات ملی در حبیب ملا ساری کائنات ملی یا رسول اللہ اس وقت تو آپ کے کندے مبارکہ پر کھڑے ہو کر کے میں عرش کے پائے کو بھی پکا سکتا ہوں اور اس کو بھی نیچے نہ سکتا ہوں یا رسول اللہ آج میری بلندی کا عالم تو یہ ہے کہ میں عرش کے پائے کو بھی پکا لو جب وہ توڑ کے نیچے اترے جب وہ توڑ کے نیچے اترے تو حضرت علی مسکرائے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علی کیوں مسکرہ رہے ہو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھ کر حیرت میں پڑا تھا کہ اتنی بلندی سے یعنی چہت سے عرش آدم کا پایا ہو مہا علی کا ہاتھ ہو علی زمین میں آ گیا اور خیلیت سے اچھا ایک چیز دور بتائیے نبی چاہتے تو خود خانہ کعبہ کو صاف کر دیتے بھتوں سے حضرت نبی چاہتے تو خود خانہ کعبہ کو صاف کر دیتے بھتوں سے لیکن نبی نے علی کو ساتھ میں رکھ کے بتا دیا کہ اگر تم اپنی صفائی چاہتے ہو اپنے عقیدے کی صفائی چاہتے ہو اپنے ذہن کی صفائی چاہتے ہو اپنے دل و دماغ کی صفائی چاہتے ہو اگر تم اپنے ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو نبی کے ساتھ میں علی کو بھی ماننا ہوں نالی کو ماننا پڑے گا اور یہ بھی تو دیکھ لو کہ صاف کرنے والا جو ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا یا تو نبی ہوں گے میں نبی کا گھر والا ہوگا یا تو نبی ہوں گے یا تو نبی کا گھر والا ہوگا اب ایسا مطدر شخص یہ ایسے شخص اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ اس میں جاؤں گا تو اس حادث سے جو بیان کرنا ہے وہ بیان چھوٹ جائے گا اب آجائیے حضرت علی مشکل قشاہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اغد کا حضرت فاطمہ کا اغد کس سے ہوا حضرت مولا کائنات سے ہوا یہ مولا کائنات کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے یہ فاطمہ کون ہے نبی کی بیٹی ہے یہ فاطمہ کون ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو علی کے ساتھ سر دیا اور علی وہاں پہنچے علی کے گھر میں پہنچے وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا یہی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکیاں پیس پیس کے آٹا نکال رہے ہیں کھانا بنا رہے ہیں پانی کے لیے جب جاتی ہیں تو جو ہے خجور کی چھالے ہوتی ہیں جس کو پکڑ کے پانی نکالتی ہیں پانی نکالنے میں آگم جو ہاتھوں میں خون آجاتا ہے ہاتھیں جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہاتھوں میں خون کی لکیریں آجاتی ہیں ہاتھ سے خون ٹپکنے والا ہوتا ہے لیکن باہر فاطمہ یہ اپنے نبی پاک افساہ بے لو لاکھ کے تربیت کا اثر دیکھو کہ علی کو سرٹاج بنا دیا تو حضرت فاطمہ زہرہ اب یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ کو مشکت ہو رہی ہے کی نہیں فاطمہ کو تکلیف ہو رہی ہے کی نہیں فاطمہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے کی نہیں اے میری ماں اور بہنوں اگر تم فاطمہ کی قریض بننا چاہتی ہو تو تم بھی فاطمہ جیسا کردار اپنا لے یا حضرت فاطمہ آئیں گھر پہ روٹیاں پکا رہی ہیں ادھر سے حضرت فاطمہ کپڑا لپٹ لیا ادھر سے حضرت والی مشیق شائق کائناہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں فاطمہ کے ہاتھوں میں خون حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ یہ کیا ہے فاطمہ تمہارا شہر علی غریب ہے میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی میرے سرطاق چک ہو جائیے آپ کی رضا ہی میرے لیے سب کچھ رہے یہ وہ فاطمہ ہے یہ وہی فاطمہ ہے آخری بات حضرت فاطمہ کے بارے میں کہہ کے گزر جانا چاہوں یہ وہی فاطمہ ہے یہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی اللہ کے رسول نے کان میں کچھ کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاطمہ مسکرانے لگی بعد میں جب محاطر مومنین نے پوچھا یہ فاطمہ مسکرائی کیوں تھی تو اللہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے آتا میرے نگری پاک میرے ابباجان نے مجھ سے فرمایا تھا یہ فاطمہ پنشان کیوں ہے ارے مجھ سے جو سب سے پہلے ملنے والا ہوگا وہ تو ہی ہوگی ہوگی یہ ہے فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے نبی سے اپنے باپ سے محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بسترے علالت پر آخری وقت میں ہیں حضرت علی مشکل کشائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں حضرت مشکل کشائے کائنات کی بارگاہ میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کناہ ہوتی ہیں اے میرے سرطاج اے میرے مجازِ خدا اے شیرِ خدا اے علی اے میرے شوہرِ نامدار میں اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن دو چیزیں آپ سے کہ کے جا رہی ہوں ان دو وسیعتیں کر کے جا رہی ہوں پہلی وسیعت یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو حسن حسین کو تکلیف نہ ہونے پائے کہ اگر حسن حسین کو تکلیف ہوگی تو میرے بابا جان کو تکلیف ہوگی اس لئے حسن حسین کو تکلیف نہ ہونے پائے مسلمانوں مجھے بتاؤ حضرتِ فاطمہ نے فرمایا تھا کہ اگر حسین کو تکلیف ہوگی تو نبی آخوز زمہ کو تکلیف ہوگی تو کل میدانِ کربوبلا میں جب حسین کو پر تیر چل رہے تھے جب حسین کے مات جو ہے لسکری مات جو ہے حسین کی طرف بڑھ رہے تھے حضرتِ امامِ حسین کو زودو خوب کر رہے تھے کیا حضرتِ امامِ عالی مقام کو جو غم پہنچا رہے تھے اسے رسولِ پاک کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی سرور پہنچی ہوگی دوسری بات ہی باتیں فاطمہ کیا فرماتی ہیں اے میرے شوارِ نامدار جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو ایک کام کرنا فلا جگہ ایک پارچہ رکھا ہوا ہے ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے تحریر کا اس ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ میں میرے سینے پہ رکھ دیجئے گا میرے سینے پہ رکھ دیجئے گا حضرتِ فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہی سمجھ گئے کہ نبی کی بیٹی ہیں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں